شلیہ آگے پڑھتے ہیں خبروں میں اتر پردیش ویدان صبح کے پور ودہک شوہر دیدار گنش شاہر جمگر سے بی ایس پی ودایہ کسوک دیب راجبر نے سواست کا عوالہ دیتے ہوئے راجنیتی سے سنیاس لینے کا اعلان کر دیا ہے انہوں نے ایس پی مکھیا اکلیش شعادف کے نام بھاوک پتھر بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے لکھا کہ وہ بیمار ہیں اسی لیے سکھری راجنیتی سے الگ ہو رہے ہیں جاتے جاتے انہوں نے بی ایس پی کو مشن سے بھٹکتے ہوئی پارٹی بتایا ساتھ ہی اکلیش شعادف کی تاریف کی اور بیٹے کمل یہاں پر کملہ کانس راجبر کے سماج شوہر دی پارٹی میں جوانے کے فیصلے کو انہوں نے صحیح بتایا اور یہ پتھر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کہ انہوں نے بھاوک ہو کر یہ پتھر لکھا اور اس میں بی ایس پی کو بھٹکتے ہوئی پارٹی بتایا تو وہیں سپہ اپرمکھ اکلیش شعادف کو ان کی تاریف کرتے ہوئے ان کی کاموں کو سراتے ہوئے نظر آئے اونیش ہمارے سیوگی جو چکے ہیں اس قبر پر زیادہ جانکاری کے ساتھ اونیش راجبر نے قدہ ورنیتہ بی ایس پی کے بارے جاتے تھے انہوں نے اب راجنیتی سے سنیاس لیلے کا فیصلہ کیا ہے ایسے ہی انہوں نے ایک پتھر جارے کیا ہے جس میں بھاوک تا ان کی نظر آ رہی ہے بی ایس پی کو بھٹکتے ہوئی پارٹی انہوں نے بتایا تو وہیں سپہ اپرمکھ اکلیش شعادف کی انہوں نے تاریف بھی کی سری سمپر کمارا نہیں ہو پا رہا ہے فیلال آپ کو یہ جانکاری ہم دے رہے ہیں بی ایس پی کے ویدھائک ہیں سکھ دیب راجبر جنہوں نے راجنیتی سے سنیاس لے لیا ہے اور انہوں نے پتھر لکھ کر اپنی بھاونای ویقت کی خبروں کے نشپکش ویشلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنتنتر ٹی وی ایڈ پریس دہ بیل آئیکن نیوہر میس اینی اپڈیٹ موسیقی